سارے دیش میں اس طریقے کا کارکرم کر رہی ہے اور اس کارکرم میں آج یہاں بھی ڈلی پردیش میں بھی اور راشتری کارلے میں بھی اور باقی سب ستھانوں پر بھی اس طریقے کے کارکرم ہو رہے ہیں جہاں ہم ایمرجنسی کو یاد کرتے ہیں اور ایمرجنسی کے دنوں کو ہم یاد کر کے جو کچھ صرف مان سکتا تھی وہ پھر سے آگے کتنی بڑی چیلنج ہے اس کو سمجھ کر کے یاد رکھنا یہ پرجا تنتر کے لیے سجگ پرجا تنتر کے لیے آوشک ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم سب لوگ یہاں پہ رکھت رہے ہیں ہم ابھی ابھی اٹھاروی لوگ صفحہ کا گٹھن اور دیش کا چناؤ کا سب سے بڑا پرو ہم مناہ کا کیا ہے سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا دیش جسے ہم مدر آف ڈیباکرسی کہتے ہیں اور جو لگ بگ ایک ہزار ایک سو سال پہلے کا بھی ہے جو چطر ہم سب کو دیکھنے کو ملتا ہے جس میں اترا میرو ستھان پر پرجا تنتر کی بنیادی باتوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے اور اسی لئے ہم گورو کے ساتھ کہتے ہیں کہ ڈیباکرسی کوئی ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ دیش اس کے خلاف کھڑا ہوا اور ہم لوگوں نے ڈٹ کر کے اس کا ویروت کیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پرجا تنتر بھی بحال ہوا اور آج دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر کا چناؤ بھی ابھی ہم سمپن کر کے اٹھارویں لوگ سبھا ہم بنا رہے ہیں مطروں یہاں بہت سے لوگ ہیں مجھے معلوم نہیں لیکن میں آپ سب سے اتنا ضرور چاہوں گا کہ آپ جن لوگوں نے ایمرجنسی دیکھی ہے ان سے آپ اس سختہ میں ضرور ملی ہے اور ان سے آپ ذرا جاننے کا پیاس کیجئے کہ کس طریقے کو بھارت کو پہنچا دیا گیا کیسی پریشتی لاکر کے کھڑی کر دی تھی آج کا نوجوان کا بچہ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتا اور یہ کلپنا اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس سمیں جن لوگوں نے پرجا تنتر کی رکشہ کے لیے اپنی آہوتی دی تھی اس کی طاقت کے کارنہ آج پردات تنتر موجود ہو کر کے کھڑا ہے کہ وہ آج ہم کوئی کلپنا نہیں کر سکتے میں جب اس بات کو کہتا ہوں تو آپ کو اس بات کو بھی دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ آج پچاس سال ہو گئے ہیں فیفٹی یئرز پچاسوہ سال ہے جب ہم نے ایمرجنسی کے دردن دیکھے تھے آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں ایک رات میں نو ہزار لوگوں کو اٹھا لیا گیا ایک رات میں اور کن کو اٹھایا گیا ہے کوئی دیش کا نیتا پرمک نیتا بچا نہیں مرارج دیسائی مہندھاریہ اٹلویاری باجپی لالکرشن اڈوانی ایسی لمبی شرنکھلا ہے جن کو اسی رات اٹھا لیا گیا اور ان کو جیل میں ایک دن نہیں دو دن نہیں انیس مہینے سے زیادہ رہنا پڑا انیس مہینے سے زیادہ اور کیا قصور تھا قصور صرف اتنا تھا کی پرجا تنتر کی مجبوطی کے لیے اور پرجا تنتر کی رکشہ کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی ہم سب کو معلوم ہیں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید وہ بارہ جون کی تاریخ تھی جب الہاباد ہائی کوٹ کا انیس سو پچھل تر نائنٹین سیونٹی فائم میں بارہ جون کو الہاباد ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس الہاباد کے ہائی کوٹ کے فیصلے کے کارٹ پردھان منطری اس سوے اندرہ گاندی جی تھی ان کا چناؤں نرست ہوا تھا وہ انفیر مینز سے چناؤں لڑ رہی تھی یہ الہاباد ہائی کوٹ کا ججمنٹ تھا آپ سوچ سکتے ہیں آج ہمارے نوجوان بچوں کو شاید پتا نہیں ہوگا ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ پردھان منطری اپنے کرسی پر رہتے ہوئے انڈکٹ ہوئی تھی الہاباد ہائی کوٹ سے اور الہاباد ہائی کوٹ نے ان کے چناؤں کو نرست کیا گیا اور یہی نہیں چھ سال تک الیکشن سے ڈبار بھی کیا یہ ستھی آ کر کے کھڑی ہوئی تھی اس طریقے سے اس سمیہ کی ستھی آئی تھی اور اس کے بعد قانون کو بدلا گیا قانون کو بدلنے کے بعد شریفتی اندرہ گاندی پردھان منطری کے روپ میں موجود رہی اور یہ جو لڑائی چل رہی تھی ویسے تو لگ بگ انیس سو چہتر سے شروع ہو گئی تھی جے پرکاش نرائم جی کے آندولن کے مادہ میں سے جو سارے دیش میں پردھان تنسر کو بچانے کے لیے اور بے روزگاری بھرشتہ چار بھائی بھتی جاوات کے خلاف جو آندولن چل رہا تھا موسیقا